جناب جس ہستی کے لیے ہم سب جبا ہوئے ہیں جناب وہ اب تشریف نہ رہے ہیں جناب حضرت علامہ پیر طریقت پیر طریقت ایک آگی مجھے کہا کہ پیر طریقت اس کے ساتھ کیوں لکھا ہے یا ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہاں انپڑ لوگ جن کو دین کی ذرہ سوج نہیں ہے یعنی وہ لوگ پیر بنے کرتے ہیں اور یہ تو وہ ہستی ہے جس نے جگروں میں پہاڑوں میں سہلاوں میں دریاؤں میں لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراب روچن کیا ہے اس کی زبان کی تاثیر ایسی ہے اس کے بیان کا انتاغ ایسا ہے کہ ہر ایک مجھے جاتا ہے اور ہر ایک جون جاتا ہے اور ہر ایک بدل جاتا ہے اس کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شما اس کے اندر روشن ہو جاتی ہے اس کو کوئی آئیڈیالوجی مل جاتی ہے اس کو کوئی حسن مل جاتا ہے اسے کوئی قمار مل جاتا ہے اسے کوئی حسن مل جاتا ہے تو جو آدمی اپنی خدمات سے اس مقام پر لوگوں کو ساتھ لے کر جائے وہ پیرے طریقت کی طور کیا ہے اس کو پیرے طریقت کہیں جو دعائی نہیں مان سکتا ہے اس کو آپ پیرے طریقت میں چپچا بیٹا رہتا ہے اس کو آپ پیرے طریقت کہیں گے اللہ حافظ پر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم ملاد منا رہے ہیں اور ملاد کا ذکر کرنے کے لیے جناب سبزادہ پیرے طریقت محمد ابو بکر صاحب برددب سے تشریف لائے ہیں اور جناب تشریف لائیں اسٹیج کی اوپر اور گچئے گا اشاہ کی نماز ہماری آٹھ بجے ہے تو آٹھ بجے دن پہلے ہم انشاءالیس پروران کو فتح کریں لا اے دکیر لا اے دکیر نارا رسالت جار سلطہ نارا حادری جاری رحمدہ ونسلی ونسلم على رسول الکریم سلام اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ آگے ہو بیٹا آگے آجا آپ آجا 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 آپ بیٹا ہو عزید 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 مارد 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 والد مارد مارد آد مارد ن task عزیز مجلب صاحب زادہ محمد انام از حق صاحب صاحب زادہ محمد اکلام از حق صاحب عزیزم صاحب زادہ محمد اشام از حق صاحب عزیزم صاحب زادہ محمد عبداللہ صاحب پہلے نہایتی کروں فرماہ حضور کو نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ محمدیہ دے اندر اجدہ عبابکار پروگرام امتی ہون دینا دے اپنے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آبری اللہ دے عظیم احسان دے اس دا شکر ادا کرنے واسطے اور امتی اور دن آتے سرکار دی تشریف آبری پہ کشیدہ ادھار کرنے واسطے جس محبت و عقیدت دی بلیات میں منایا جا رہے ہیں اللہ باللہ آئی صاحب اور آپ دے رفقہ دی اس حسین قابش ہو علمائی کرام دی تشریف آبری ہو میری توڑی آدھاری ہو اپنی بارگاہ لا جزال دے اندر اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر شرف قبولیت حقا آپ نے مجبنہگار کو پہلے اتلاوت بھی سنی زینت مجالس آل سنت جناب صوفی محمد حسین طارق صاحب دی زبان کو حزیزم خالد حسنین خالد صاحب دی زبان کو صوفی بل محمد صاحب دی زبان کو اپنے کریم آقادیاں محبت پریاں ناتاں بھی سنی میری جماعت نوجوان خطیر میرے اتہائی قابل قدر عزیز حضرت عزیزادہ محمد شاہ جہان مدنی صاحب نے مقتصر مگر انتہائی پر اثر خطاب فرمایا مسئلتی ترجمانی دا قدا کی تا ایک عظیم میسنج پہنچایا خدا کرے کہ باغی رسول دی آئے گل بلا ہمیشہ چیک نہیں آنے اور گلشن سنیت میں خدا صدا باہر وقت دا دامن بھی کافی تنگ ہے اور میں تو سینے میں لیے بیٹھتا ہوں کو فانوں کو تو میرے دل کے بھرکنے کا گلا کرتا ہے مو کی گل نہ سجڑ نہ میری تیر با تیر اضافت کیونکہ بیٹھتا بڑا مسئلہ ہے تاہم میں کوشش کروں گا ایک حسین گل دستہ بڑھا کے تو جامعہ مسجد محمدی والوں محمد رسول اللہ دی بارگاہ پیش نیتا جائے اور میری کوشش ہوگی کہ میں ایسے پھل کٹھے پر آنجلہ نہیں کشبو سال بار کسی سوندے رہو توری تسلیم آستے میں تن قسمہ چکی ہیں نہیں عشق احمد کے سوا کچھ میرے داماں میں نہیں عشق احمد کے سوا کچھ میرے داماں میں نہیں یہ وہ شیعہ ہے جو کسی شاہ کے ایمان میں نہیں عشق احمد کے سوا کچھ میرے داماں میں نہیں یہ وہ شیعہ ہے جو کسی شاہ کے ایمان میں نہیں مانچستر والوں گند و نواہ والوں وہ بشر بھی ہیں بجا کہتے ہو یہ بھی تو کہو وہ بشر بھی ہیں بجا کہتے ہو یہ بھی تو کہو انسان کوئی محفلِ انسان میں نہیں پاکستان تو برطانی آنا میرا سفر بھی ویک لاؤ پڑی صبحان اللہ بھی ویک لاؤ ایڈی صبحان اللہ میرے بارے نہیں میں گھنڈی مانچستر تو چلانی ہی تھی پدرہ منٹن مدینہ پہنچانی ہی مسجدے میں یہ تو اٹھائی ہے تیل رہی ہے تھی گھنڈی تھی نہیں پہنچ رہی لگی برمین صبحان اللہ بھی ایسا تھیل پوں بس گھنڈی چلانا تھے پہنڈا منٹن رسول اللہ کے سامنے جا کے رسول اللہ کا سنو ذکر سنا وہ بشر بھی ہیں بجا کہتے ہو یہ بھی تو کہو انسان کوئی محفلِ انسان میں نہیں پر مجلی صاحب جو محمد کے صحابہ سے خصومت رکھے جو محمد کے صحابہ سے خصومت رکھے بات ایمان کی ہے وہ حلقہ ایمان کی ہے بات ایمان کی ہے سننا دے کہ اللہ نے اپنے معمودہ کلمہ پڑھنا بھی نصیم کیتا ہے مصطفیٰ دا پیار بھی عطا کیتا ہے اور سنو ذی محفتی شمع بھی اللہ نے ساڑھے سینے پہنچ کر لی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں مختلف مقامات کو کچھ تلاوت کرنے شرح حاصل کی علماء جرمہ فرماؤں نے قرآن حکیم دے اندر کئی سیغے ملدینے جنہاں اللہ نے محبوب دی آمد کا ذکر فرمائی کئی سیغے مختلف اندار ایک مختلف طریقے ہیں تین سیغے مشہور نے با سا ارسالہ جا اکم سبحان اللہ توجہ ہے نا با سا مموس ہویا ارسالہ پہ گیا گیا جا اکم آیا تھو اڑے کون نبی پاک نے ملا دی جتے بھی راب نے گھر کی تیئے رب تعالیٰ نے آگیا ہے دا سا آن سانا جا اکم پہ گیا گیا انسان ہویا آیا تھو اڑے کون ایک ہزار کون نام دیاں گا کوئی معلومی قرآن جو منو کڑ کے بکھاوے کہ رب نے آگیا میرا کملی والا پیدا ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے پیدایش کی تک گلگی تھی نہیں کہہ لگے میں لوگوں کو بندہ کہہ لگا بارہ رب نے کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے میں کہنے جی آئے لیں پیجے گئے لیں تشریف لیں آئے لیں کہہ لگا پھر پیدا قدوں ہوئے میں کہہ جنہوں تیری قدوں نہیں سی جنہوں قدوں نہیں سی انہوں پیدا ہوئے نہ اب تھا نہ کم تھا نہ یہ تھا نہ وہ تھا نہ یہاں تھا نہ وہاں تھا بس یہ خدا تھا ایک صبح سبحان اللہ اللہ نے فرمایا آئے آپ کو آٹے پول خائے خائے ہیں منہوں کہہ لگا تیرے کوئی دلیل کیے میں کے دلیلے ہوئے کہ جیڑا پیدا ہوتا ہے کوئی پھلیت ہوتا ہے صوفی طارق صاحب جیڑا عمرہ بھاک ہوتا ہے بھوڑ لو جیڑا پیدا ہوتا ہے غصر دلتا جانتا ہے ناڑا کر دیا جانتا ہے خطنا کرتا جانتا ہے غصرمان آیا جانتا ہے گھریاں جانتا ہے کپڑے بدلے جانتے میں تیار کیتا جانتا ہے پلیت پاک کر لو جیڑا آنگا ہے غصر کر کے آنگا ہے خطنے قراب کے آنگا ہے سرنے پاک کے آنگا ہے کبھی پھیر کے آنگا ہے قبلی مانا دنیاں تھی آیا کہ سرما لگا آیا سی کبھی دیگی آئی سی غصر کیتا آیا سی مدو کیتا آیا سی طریعتیں ہوتے ہیں صحیح تھے جب ناکی عمدی برسے دیا بھوڑا ہے نعرہِ تقریف نعرہِ رسال نعرہِ جاکی نعرہِ رسال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صبحان اللہ علیہ وسلم آیا کھڑا آئے میں نہیں کہنے دوں گی بھوڑی دا بھی آنگا اللہ اللہ حضرت سبیہ برمانیہ نے میں کون سا آمینہ دے جب وہ آیا سبحان اللہ تے آنگے ہی سجدے پہن گیا بھولو آنگے ہوں سجدے پہن گیا دیوبانیاں بھی لکھے ہیں بابیاں بھی لکھے ہیں سارے ہیں لکھے ہیں آنگے ہوں سجدہ کی تا سبحان اللہ میں دابت فکر دینے کوئی لڑائی نہیں کوئی جگڑا لینے نہ مولوی کوئی لوگ پچھو جی سجدہ کرنے واستے کتنے علمہ نہ ہونا ضروری ہے کوئی بندہ کلو سجدہ کرسکتا بھول چاند علم ہونا بھولتے سجدہ کرسکتا پہلا علم ہونا ضروری ہے کہ میرا غوصل حقی immature سجدہ کرنا ہے چوتھا علم ہونا چاہی دے جتے سجدہ پیاں کرنا ہے جگہ پاک پاک حقی نہیں پنہوہ علم ہونا چاہی دے میرا موم کبلے والے حقی نہیں چھتا علم ہونا چاہی دے میں سجدے سے کہلو کہ یہ جب ہی نے آنیا ہی داثرتا مجھے اپنی مسئلہ سبتنا کم ماتے ہو تو ناپام دوتے ہو میں عبدو کر کے آیا ہوں راب کو سہیدہ کر رہا ہوں قبلی کی طرح مو ہے مجھے بتایا میں لے سہیدے میں راب کو کیا گیا اللہ 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 سبحانہ بسم اللہ بسم اللہ محقیق آئے ہارے 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 ہار نہیں ہوئی سہیدے پہ گئے صدقے جان نبی کریم بھی مبکی بھرمانیانہ میں بیکھی آسونا سہیدے پہ گئے دیمی دیمی دکھ مریعا آسی سمجھنی سی آری میں درکے میں کیا کہ اکھا میں جو آسو پہ جنا میں جتائی دل لیت گئی میں اپنے قلعہ کے سریاں سر سجدے محبوب نے پایا تیروں کے علمزاری اے بخش کریمہ بخش کریمہ میری امت زاری ماندے آسر سے عزت رکھیا تیری میری بخش نے دعا کی دی کہنے نبی ناؤں یاد ہوئے زندگی محرم میں آگ نہ چھوڑے درود نہ چھوڑے گناہ حسی کریئے درماغی جو رب حسی کریئے احترام کو رباغی رو تو یاد رب میں آگر کر رہے ہیں میری امت کو معاف کر بخش دے اچھا علماء پیٹھے میں میں دماؤں ہی ہا لکھ بخش کر رہے ہیں جلو محلے کوئی بچی بچہ پھیل رہا ہوں گا کہ عورتہ دور کے جانیاں نے پشنیاں نے جاو گیا کہ بی بی مونڈا ہے یا پھری ہے لڑکے یا لڑکی تے ماں کہنے دیئے اے مونڈا یا لڑکے یا لڑکی ایک ازار پونے نام دے آنگر کوئی بنو بکھا دے رہے کسے گھوڑی پوچھیا ہوئے تے اممہ آمینہ کنے کیا ہوئے میں مونڈا جائے میرے جو چھوڑ لکھ لے نا زیمہ بارا اپنے گفتبودہ پوری دنیا جو مسندی ترجمانی کر رہے ہیں دشمر دی آخری آخر پاک کے بات کسم رہے ہیں اپنے عوصرہ بھی دیتا ہے اممہ آمینہ نکال ایک کوئی حدیث بھی دھتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہہ بھی تاریخ زیادہ نبے نگیاں مفتیاں ملدیاں زورت میں ناما نفسینا میرا نگلے گا جان لگی یا لنگر بھیل بھیل پاؤ نگیاں دیڑنگی پاؤ کے لیا جو پتا لگی ہے تو ہوتی محفظ جو آئے ہو خرج منی نور میرے بھی جو نور لکھ لیا میں نہیں کہہ رہے ہیں سروتی ماں کہہ رہے ہیں مولہ کوں بہتر جانتے ہیں یا ماں بہتر جانتی ہیں اممہ آمینہ کیسا نوزی فرمایا اس نوزی روشنی جو میں شام دے محلات بکے بسرے دے اٹھانیاں گردنا بکھیاں عقیدہ جنا ملدیاں رکھو گال انصاف دے کرنی ہاتھ جوڑ کی اپیل کرنا ہے نور مصطفیٰ دی روشنی جو کمرے جلیت کے نبی دی ماں نے شام دے محلات بکے کمرے دیاں دیواراں آئلنا ہوئی ہیں مکہ دی عبادی آئلنا ہوئی مکہ دے پہار آئلنا ہوئے رسنے دے جنگلات آئلنا ہوئے نور مصطفیٰ دی روشنی ماں مکہ جلیت کے تشام دے محل میں ہرئیے مردہ دیمان اور ایمان دے دروادے دستک دے کے سلام کرنا ہے نور مصطفیٰ دی روشنی ماں مکہ جلیت کے شام دے محل میں چھے اور نوروارا مدینہ جلیت کے جامعہ کو مدینہ دے غلامانوں نہیں دے Bahar مالا اگرے تخبیر مالا اگرے رسائل مالا اگرے رسائل مالا اگرے انہائی مالا اگرے علماء سنے جشنیدی بلاد النبی رسائل کلمہ دی کزمی سادہ نبی سادہ درود بھی سننا سنوپ پہچاند بلو درود بھی سنجھے پہچان دے بھی کتے لکھی ہے دلائل و خیرات عاشیت کی حدیث لکھی ہو نبی کریم برما دے اپنے پیان والی درود میں خود سنجھے و عارف و عم پہچان دے بھی کون پیا پڑھا ہے کتا بیٹا پیا پڑھا عبلہ خاری صاحب میں اوصل و خطاب کر دیا یہ عدیث پڑھی نار میرے دارن حکومتی سے فارغ ہویا ایک بندہ ہولی ہولی میرے نیڑے آیا میں کیا یا اللہ خیرے بندہ کو بہتر بہتر ہے بندہ پہ چھوڑے جاندے اللہ ہوتا ہے میرے قریب آکے کیا لگا آپ نے بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھی میں کہیں ساری بخاری پڑھی اور میں نے کی پڑھے تو لکھے تسی کے حدیث دیگال کر دے کہہ لگے بخاری کی حدیث ہے کہ جو تمہیں ضرور پڑھتے ہو مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں اللہ نے کچھ فرشتے مقرد کیے جو مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی ضرور پڑھ رہا ہے میں کہہ سویزاں جنی میں پڑھی یہ تسا نہیں پڑھو پہلے جو مو بنا کے کہہ لگا پڑھی تو ہے میں کہہ لگا تکلیف کی کہہ لگا حدیثاں پڑھ نہیں پڑھی میں کہہ مانچسٹرہ دے مولوی تنہی بھر جاؤں یہ نبی پارنی حدیثاں نے کہہ لگا نہیں ضعیف ہوگی کبھی ہوگی میں کہ ضعیف در چکر تو اڈے میں مجھے ساڑے واسطے ہوئے نبی دی حدیث ہاں حدیث ہی کبھی میں کے نبی کی حدیث ہونی چاہیے ساڑے واسطے کبھی ہے کہہ لگا نہیں کتابت دیکھوں میں ہمیں جو نہ بھی کہا تر کوئی علم لی بات کہا میں کہہ جی کرو تسو کی کرا چاہتے ہو ایک حدیث مخاری دیجی نے بچے پرشتے درود پہنچا پہنے جو کہہ لگا جو کہہ لگا پڑھنے نے بچے کہ نبی پاکہ نے میں آپ سوئل حدیثاں تکرا نہیں دی میں کہہ جی بلکہ نہیں تکرا یہ ہوں یہ دیجی سے یہ بھی دیجی سے پیر صاحب میں نے کہہ لگا دونے کے وے صحیح نہیں میں کہہ جی میں بچے دنے کے وے صحیح نہیں جو بخاری دی حدیثی جو جی جینا تسی درود پڑھ دی وہ میرے تک فرشتے پہنچا دے جو میں پڑھ یہ دلائر خیرات یہ دور فرمان دے پیار والے آندا میں آپ سونا پہنے اللہ پہنے اللہ بڑھا کے کہہ لگا تو کیا نہ کی چاہنا ہے میں کہہ جی میں کہہ نہ ہے چاہنا ہے تو اٹھا پرشتے لیکن ہم دے نے سنی آندا آپ سونا اللہ اکبر سلاة سبہا میں کہہ جو نے شرط لگائی سلاة آل محبتی پیار آندا آپ سونا میں کہہ لگا ایسا پیار کہہ دے نہیں پڑھی میں کہہ دے سنی آندا میں کہہ دے نبال نبی کریم ساڑھے حال کو بھی واقع ساڑھے حال تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم دین مولی محمد ذکریہ سارن پوری صاحب نے فضائل درود صرف کتاب دیکھی اور انہ نے فضائل درود بھی کمال کھا دیکھ وہ کہنے نے میرے نزدیک سب تو بہتر درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ سمجھ آپ اور اس ضبائل دی بجاتو انہ نے اس قول دی بجاتو فضائل درود دی کتاب بھاری ہو گئی اور تبلیغی جماعت نے تبلیغی نصاب تو نکال دی کتاب کیونکہ وزن زیادہ ہو گیا کیونکہ ساڑھا مولوی لیف بہت سب تو بہتر درود صلی اللہ علیہ وآلہ رسول پھر پھر تنہوں دس سن درود دی وجہ تواف حق ہو یا نوجوان کہہ لگا میرے بھائی میں اور میرا والد اسی حاج وآلہ سیارس جنگل میں میرا والد بیمار ہو گیا اور فوق ہو گیا کسی گناہ بھی وجہ تو میرے والد بھی شکل بگر گئی چیرہ انسانہ والد بیٹھا ہے کسی انسان کے میرا والد انسانہ جیسی نہیں میں بڑا پریشان رہو ریا صاحب کسی بلانا کیا میرے نازتہ من کر ہو تغیل اور تکمیر کر یہ وسلم دیئے میں پریشان صاحب سوال آگیا صاحب پر گولا گولا کی آیا قریب آیا نیچی اتری آؤ انہیں میرے باپ نے چہرے تو کپڑا جا کی اپنا ہاتھ چہرے تھی میرے باپ باپ چہرہ روشن ہو سوال جان لگے تو میں باپ بکڑ لے میں کیا میری مشکل پشائی کر رہو میرے کام آر میرے باپ نے بگڑے چہرے نو ٹھیک بڑا رہو لے تسی کون فرمایا بیت میرے محبب الرسول اللہ تیرا باپ روح میں رہت ضرور پر کے زربازی حرفات ہوگی ہے کسے گناہ دی وجہ تو شکل مگر گئی ہے میں مدی میں چھوہا رہے دی ہوتھے میلے میں کم نہ آتے کون کم آئے سبحان 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 امتی جو کرے فریاض امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خبر بشر کو خبر نہ ہو فریاض امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خبر ہو بشر کو خبر ہو رسول تیرا حال بھی جان دے رسول تیرا حال بھی ہے صوفی عبد حسین تارگ صاحب میں کہہ رہی سان کہ میں پچھلے پروگرام بھی اپنی خواہش دائیوار کی تا مگر خسان میری بات نہ سنی آج میں وہ واقعہ ضرور سنا دیو چون کہ خبر کی مضمون ملنا کی تا واقعہ آج تو چند سال پہلے اخبار دے اندر بڑیاں بڑیاں عظیم سرخیاں نال ایسا پیش کی تا گیا کہ سند علاقے دیکھ نوجوان مد بنا تو تا بھی ایک گستاخ رسول نل تکرو اور پھر آگ جلائی گئی اور آگ بھی داخل ہوئے اور بندہ بچ گیا آسان راول پنڈی محمد پناہ بھٹانی صاحب نے دعب دیکھ بنایا کہ راول پنڈی دے مسلمان سواری کے چلک دیکھ رہا چاہ دے سابر را شاہ جان ملی صاحب بی سارے بائیس نمبر چوب مسجد اوپر چھ سٹیج بنایا گیا اخباری نمائندے کہ تقریبا نبی ہزار بنداؤ دی چلک دیکھ رہا سب سبحان اللہ حضرت صاحب کے مرید تھے جس نے بنایا میں نے محمد بنا تکانی صاحب بلو پوچھے کافی دیر کیونکہ ملاقات رہی وہ بھائی آئے ملاقات رہی میں جب محمد بنا کسی میں سارا واقعہ سنو رو بیا محمد بنا کہ سائن میں بہت غریب ہوں میں ایک ٹریکٹر ڈرابر ٹرالی لے جانا ہے سامان نہ دنا ہے بہت غریب ہوں جنگل بھی میری ککھا دی پھولی گئے میں غریب ہوں میں ٹرالی رہ کے جا رہے سب سے میرا بھائی اور دوسرے ساتھی پیچھے بیٹھے سن پرالی رستے وی چکداری بڑا بندہ نے آج جتا کہ بیٹھا لو میں کیا پیچھے بیٹھ گیا بیٹھ گیا اگر چاوٹ اس نے کیا کہ میں گھڑی روکی اور نیچے اٹھ لیا تو میرا بھائی میں کہنے لگا ہر بندے انہوں نہ بٹھا لیا کر یہ نبی پاک گستاخ میں کیا اس نے کی گستاخ کی میرا بھائی میں کہنے لگا کی سن کہ رہی اسی دور نہیں اس قسم نبی پاک سائی گستاخ نے نہ بٹھایا بھائی محمد پناہ کہنے کہ میں نیچے اتر آیا میں کیا تو کیوں گھمرا کرنا ہے نغریبان مضبور نہیں وہ کہہ لگا میں جو کہہ رہے ہے ٹھیک کہہ اس نے کچھ پڑھنا شروع کی تھا اے میرے کل دلیلے اے میرے پڑھنے اور اے قرآن عدیس کے بڑیاں بیس آتے بڑے مناظریں اندرے میں کوئی مسئلہ آج تک حال نہیں ہو جاتے میں چاہ نیچے خدرتی پیٹ پہ گیا کہ مسئلہ آلہ 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 انہیں آکھے کی آلہ کرنا مد بنا کہہ لگا تم کہنے میرا مد سچ اور میں کہنے میرا مد سچ ایسا کر دے آلہ اے پرالی رکھر لگ انہوں لانے آلہ 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 دو میں جیم بیجر بڑھنے آلہ فیصلہ کرے بھی تم سچ یا آلہ 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 جتنا تے مسئلے یہ نہیں ہوتے محمد پناہ کہنے لگا بلکل ٹھیک سائین او جوشوی سی میرا بوشوی سا او مستع سی میں نبی فاق داشت ہو او اتیار ہو گیا میں بھی اتیار ہو گیا اصلا مات جس نال آگ لازم پی پرالی ہوتی لگا آلہ بڑھلا چوک سو ڈیڑھ سو بنتا سی انہوں کیوں آگ بڑھے خدا مولوی نبولان کے فیصلہ کرو یہ اسی اسی دو میں اگول جالتا ہے میں اداحس پکڑے لیا میں کہیں دور میں جائے میں اداحس پکڑے لیا وہ بھی تیار سی میں نہیں تیار سا اگول جالے سا محمد پناہ روکے کیا لگا سائی مدینے والا کبرا میرے والے قسم پیدا کرنے والے دی جب اگر اگول اسی جہارے ساتھ میں دیکھیا یہی اب مجھے سامنے اور سرخے یہی اب میرے سامنے اور سبز ہو گئی اسی آدمی تجیز داخل نہیں رہے تو میرے مرشد بھی آباد آئی میں پیر دی آباد آئی محمد بنا گھرامی نام ہے تیرے نام محمد پناہ کرتا فرطہ میں آب تلے ہو اسی دھومیں آب میں جائے میں نے کہتا ہے پیر صاحب میں حیران ہو گیا نہ کنوں جلا رہی ہے نہ میں نوں جلا رہی ہے وہ بھی بچ رہی ہے میں بھی بچ رہی ہے میں اقلم واسطے پریشان ہو گیا میں نے کہا آپ اکدے سڑنا چاہیے ہیں جیلے دھوچ ہے سڑ جاوے میں دھوچا میں دھوچا تھے یہ سڑے اے کمی بچی ہے تھے میں بچی ہے سبحان اللہ محمد پناہ رو کے گھر لگا گزم میں مرشدی دھر آگئی محمد پناہ اے بہیمان تا بچی ہے تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ بچی ہے رب نے رسول نے عاشق نے حق دی لاج رکھی ہاتھ چھوڑ محمد پناہ کہا میں صحیح میں ہاتھ چھوڑ دی جو ہی ہاتھ چھوڑیا ہوں آگئی نے گھیر لیا کیا اس نے کپڑے جان گئے اس نے داڑی شرام مار کے باہر دکھ لیا میں کہا محمد پناہ تیرا کی رہا کہا لگا کسنیں پیدا کروائے نہیں میں سونہ منٹ آگویج کھلو کے مصطفہ دے درور آگئی جو نب نہیں میرا کپڑا دے آگئی میں نے سیکھ پوچھا بے میں کیا کوئی سیکھ نہیں آیا لوٹے کہا لگا مدینے والے آقا دی ہزتی قسمے میں نے آگویج چوٹھنیاں ہمارے ہارے یا میں نے آگویج کملی والے کا گمپدہ کبرا سولہ منٹ میں آگویج کھلو کا آیا میں کیا محمد پناہ تسنا کیتا کیسی کہا لگا جدو حق نے قریب ہو دیا نے وہاں نکلیا کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد رہے آگ میں بھی کرم یا محمد 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 رہے آگ میں بھی بھرم یا بھرم میں آگ کیتی میرے واسطے آگ گلدار کر دے میرے واسطے آگ گلدار کر دے کہ ہو جائے جھگنا ختم یا بھرم سولانا جی میٹی آگ بچ کھلو کہ میں مصطفہ کریم سے دروش پڑھا میں پھر بات لیا میں کیا محمد بنا پھر کی ہویا چیخ لکھر گئی محمد بنا لی کہہ لگا سائی میں بہت غریب ہاں جر ایور آم سکین ہاں میں تکرلی چرحان والا مندور ہاں پرس محمد لانا بڑا کریمیں خدا بھی قسمیں جدو میں آگ چپور گلی آتے سامنے کملی وعدہ کھلو حضور نے میروہ پرسی بلا دیا ہائے ہائے میں محمد بنا دیا آکھا کیوں نہیں ہے بلکہ اللہ آشکا انہا آکھانا تجھے انگر یار بکھے رو کے کہندہ پھر سائی کی پھر سامن قسم بھی حسنہ نظر نانا دو کریم جے جنگل میں چھ میرا ڈیرہ جے ککھا دی کلی جے سائی تریب آری جے کملی وعدہ میری کلی جبھی آئے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے جراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے جراغاں یا رسول اللہ سبحان اللہ آرے تکبیر آرے رسالے آرے تاقیب آرے حضری سادہ اپی محمد وقر صاحب چشتی رضب حق کے لیے سمت والجواب آرے تکبیر ساٹھا نبی اتنا کریم نبی اتنا روف الرحیم چوانا آرے تکبیر آرے تکبیر شامل آرے تکبیر آرے تکبیر لوسی مگر نبی پاک سربر عالم یا نتنہ حدث ہیں اور اسموں اکثر حضورتی دیارت ہوں دیسی یہ دیوبندی عالم میں عبدالل ماجد دریہ بازی نے لکھئے کہ اسموں اکثر حضورتی دیارت ہوں دیسی وہ کہندے میں میں کوئی اتنی پتا کتا آخر کیسا مزرعہ بسلمان ہو رہا یا نہیں مگر وہ حضورتنا پیارتا سی میں کرشن پرشاہ کا کلام پڑھ رہا تھا ہندو ہوں کیوں نے ہاتھ کھا دیا اوہ کہندہ بلوائے کبیش شاہد جو سلطان مدینہ اللہ اس تو بڑی کوئی دوالہ سب روم دینے لے کہندہ بلوائے کبیش شاہد جو سلطان مدینہ بلوائے کبیش شاہد جو سلطان مدینہ جا کے ہی میں ہو جاؤں گا قربان مدینہ جا کے ہی میں ہو جاؤں گا قربان مدینہ جب یہ محمدی ہے جانوالو حج کر دیتی ہے کہ میں مومنوں کے کافر ہوں خدا جانے میں جاہوں مومنوں کے کافر ہوں خدا جانے میں کیا ہوں مومنوں کے کافر ہوں خدا جانے میں کیا ہوں پر بندہ ہوں ان کا جو ہے سلطان مدینہ مومنوں کے کافر ہوں خدا جانے میں کیا ہوں پر بندہ ہوں ان کا جو ہے سلطان مدینہ پیسہ بات کر دیتی ہے کہ میں اب میری شفاق میں کہاں تیرے لگے گی اب میری شفاق میں کہاں تیرے لگے گی کیوں پہچانتے ہیں خود مجھے سلطان مدینہ پہچانتے ہیں خود مجھے پہچانتے ہیں خود مجھے سلطان مدینہ ہندوستان دا بہت بڑا شائر بلدے ہیں کال کا پرشاد اللہ اکبر ہندو سے بہت بڑا شائر سے اچانک کال کا پرشاد لے نبی پاک دنیا ناتا لکھنے شروع کی تھی کال کا پرشاد حضور کی ناتا لکھنے ہندو کچھے ہو گیا ہونا کیا ہوئے کال کیا تیروں کی ہو گئے ہو ہندو ہوگے مسلمانہ دن نبی دیا ناتا لکھنے کال کا پرشاد رو کے کہاں لگا میں نے منع نہ کرے ہوئے میری مجبوری ہے بے کہ میں نے مسلمانہ دن نبی نال محبت ہوگی ہے میں نے محبت ہوگی ہندو کہاں لگا تیری مات ماری پہ یہ محبت ہوگئی ہے مسلمانہ دن نبی نال انہیں آگے آپ مات میری نہیں ماری کی ٹوٹی ماری گئی ہے محبت کی نہیں جاتی ہو جائے انہیں آگے آپ کرنے والی شہر ہی آگے ہو جائے ہو گئی منو مصطفیٰ روح محبت ہوگی انہیں آگے تو ہندو اور مسلمانہ دن نبی نال محبت ہوگی اس آگے ہاں بلکل ہوگی کہہ لگے کتنی انہیں آگے ہاں یہ بسن ہے کتنی مسلمانہ تیرے سینے ایک ٹھنڈ پہ جائے گی انہیں کارسان کی اوہ مصطفیٰ پیار ویڈا گھریں جائے کارکہ کہہ دیکھ گر شمس و کمر کو کوئی دامن میں چھپا لے افلاق کے تاروں کو اشاروں سے بلالے اور دالتِ تارین کو ہاتھوں پہ اٹھا لے پھر کارکہ پر شاہد سے پوچھے کہ تُو کیا لے کہہ دیکھ کوئی بندہ تین سوڑے نو چولی پالوئی آسمان دے ستارے اشاری ادل قریب ملالوئی دنیا دی دولت اچھا ترکے پھر میرے کھڑا کچھے تین لے نہیں سوڑے لے نہیں دنیا دی دولت لے نہیں ستارے لے نہیں گر شمس و کمر کو کوئی دامن میں چھپا لے افلاق کے تاروں کو اشاروں سے بلالے اور دولتِ دھرر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے پھر کارکہ پرشاد سے پوچھے کہ تُو کیا لے تو نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے اللہ حافظ اللہ حافظ جدو پاکستان نہیں سی بڑے ہیں تو سارہ بڑے صغیر پاک و ہند کے لئے بس بجرم والے شہر میں اندر ایک ہندو شاعر بھی سی اور وکیل بھی سی جدا نام سی دلو رام کوسری بہت بڑا وکیل بھی سی اور بہت بڑا شاعر بھی سی دلو رام کوسری نے نبیل پاک دنیا نابتہ لکھنی ہے شروع کی تھی ہندو کٹھے ہو گئے ہونا کیا ہوئے تُو ساڑے مذہب کا بہت بڑا لیڈر ہے تُو مناظرے ساگا تُو سرے انہار تُو مناظرے کھائے کیا پڑے دھرمتے مرتبو کرتے ہیں تے نو وہ کی گئے کہ مسلمانہ ترے سوردنیا نابتہ لکھتے ہیں دلو رام کہہ لگا نامانا کری ہندو انہوں نے عشق ہو گیا جو ساہن دن آلے گا ہندو وہ مسلمان ہندو انہوں عشق ہو گیا ہے مسلمانہ ترنہ بھیا ان جو گر میں کی تھی و دل بھی تخطیب پہ لکھتا دلو رام کہنے دا کچھ عشق محمد میں نہیں شک مسلمان کچھ اس کے محمد میں نہیں شرط مسلمان ہے کوسری ہندو بی طلبگار محمد اللہ رے کیاروں لکے بازار محمد معمودِ جابی خریدارِ محمد دنورام کہتا ہے توساں مدینہ دی منڈی رہانی دی دیکھیا مدینہ دی بدوار بھی تھی اللہ بھی معمود کا خریدار تکڑی کتاب بھی لکھیں دو عشق نکاس اچھا گی اے نبی پاک سرور عالم دی یہ نہ تو لکھیں اور پڑھیں کتابہ چونتہ ایک دن یہ چبوترت کھڑا ہو گیا مجرہ والے چوب پیش وکیل سی اور بڑا شائر سی بڑا نام سی اشارہ کر کے کہنے آو قریب ہو ہندو آو سکھو آو یو بھی ہو عیسائی ہو مجوسی ہو سب کرتے ہو مزرمان ہو آجو چوب پر گئے دلو رام نے اپنی پگڑی لا کے اپنے گلے چپا لے رو کے کہنے گا چند قیمتی گلنے سینے سن لوگی نا کی پتا ہے کس سے موڑتے مک جائے گی دلو رام تک اترے تھے کہ کہنے گا شاہد شاہِ آغم محمد محمد شاہد شاہِ آغم محمد محمد رسولِ دو آرم محمد محمد کیا مزرگ گھر کی تھی کہنے زبان کا یہی ہے اشارہ لبوں کو زبان کا یہی ہے اشارہ لبوں کو کہو ملکِ باہم محمد محمد کہو ملکِ باہم محمد محمد رو کے کہنے میں دعوے سے کہتا ہوں سب کو سنا کر خدا کے ہے محرم محمد 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 آخری بات دل اللہ بیمار ہوئی ہے بیمار و نتباد اس نے ایک ربائی لکھی ربائی مارکیٹ ویٹ آئی کے شور پہ آگیا تھا یہ جلو رام نے کی کہہ دیتا ہے کیامت دی گال پہلے کرنا ہے مسلمان بھی آرام ہندو بھی آرام سارے لوگ آرام ایک کیامت دی گال پہلے کیامت آئی نہیں بیلے گلا پہلے کرنا ہے دل اللہ رام کہند ہے کہ دنیا دے اندر سندے ہو دے سامد کہ محمد رحمت لِلعالمین سدوال مگر رحمت لِلعالمین دا مانا قیامت مو پتا لکھا ہے اندر دنیا دے سندے ہو دے سب کہ رحمت لِلعالمین مگر دا ترجمہ قیامت مو پتا لکھا ہے انہوں دی ربائی سنو پھر میں دسنے کو رتیجہ کی نہیں کریں دلو رام کہندہ ہے رحمت للعالمی کے حشر میں مانا کھلے رحمت للعالمی کے حشر میں مانا کھلے کہ خرق ساری شافعے روز جزا کے ساتھ ہے لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے غلوہ ہندو بھی معروف خدا کے ساتھ ہے ربائی مارکیٹ میں چاہیے شور پہ گیا مسلمان کہا دے کہ وہ ہندو کے میں جنت جا ساتھ ہندو بھی کہہ لگے میں کم حال کہ ایک ہی کے اندر میں انہوں کملی والا جنت لے کے دیا شور پہ گیا ہندو بھی آگیا انہوں سنو ڈیلی ویٹو ایک رسالہ نکل دا سی جس دا نام سے مولوی رسالہ دا نام سے مولوی اس رسالے والے نے مختلف شورات مضامین لکھے ایک مضمور اس نے دلو رام ترین لکھیا مولوی رسالے والا دلو رام بیماری بڑھ گئی بڑے بڑے شاعر کٹھے ہو گئے خاندان والے لوگ کٹھے ہو گئے گھر والے پریشان نے اکھا تارے لگ گئے یہاں نہ کدی کوڑی پھر گئی کہ موت تاوقت آگیا اللہ مگر دلو رام یہ نظرہ بار بار دروازے ترین لگی ہو گیا ساڑے مولوی اس نے بڑے نام پر شاعر کٹھے محمد علی زوری صاحب رحمت اللہ زوری صاحب جدو فوق ہونڈ رہے لہے اکھا تارے لہے نہیں ہے کہ نہ کدی کوڑی پھر گئی کہ کسے میں آکیا بھئی زوری صاحب تے موت بھی بڑی سختی ہے کہ موت دا پجاب دیا ہے کہ پریشان ہے لوری صاحب نے تکانے بھی آواز آئی کہ لوگیں سمجھے دینے کہ میرے تے موت بھی سختی ہے لوری صاحب روک ایک بات دی لوری صاحب کہا میرے سختی اجل دی نہیں میرے رون والے ہو سختی اجل دی نہیں میرے رون والے ہو گم اتنی یہ سارک گی آخیر تے دیدار واستے سارک گی آخیر تے دیدار واستے ایک دلو رام دے نکھ دی کوڑی پھر بھی یہ ارخان تاڑے لگی ہو یعنی دروازے یا بیک رہے ہیں مولوی صاحب کہنے دا ہے اچانک دلو رام دا چیرا گلاب دے پھلو اچانک دلو رام دا ہے آخا میں چمک آئی جلدی نال چاڑ پائی سمیچے ہو گیا ہاتھ بند کے کھڑ ہو گیا شاید کہنے نے عزیز کہنے نے بیمارے لیتے رہا خروت ہو گیا دلو رام چیز مار کے کہنے گا اچانک دلو رام چیز مارے لیتے رہا ساری جندگی جس نے سکھ دیا ناتا پڑھی آنے میرے کھڑ ہو گیا جب لیوالا میرے سامنے تھے میں لیتے یاکی میرا آقا بری میرے بھولی بڑا کرم میں کلمہ نہیں پڑھی آخا لیتے رکھ دائے بڑا کرم کی طرف جنہیں گلتوں نے کیتی نا کوئی گلتوں نے آئی امام اللہ علیہ نے بھرمایا دلو رام تیری موتہ وقت قریب ہے ازرائیل آن والے میں نہیں چاہتا میرا ناس کھان جادل جائے ازرائیل دیاوں تو پہلے پہلے میرا کلمہ پڑھ تاکہ جنت سے نا نہ لیکھ جاؤں اللہ علیہ رسول اللہ نے دلو رام نو کلمہ پڑھا ہے آخر نو کلمہ پڑھا دوکے دلو رام کہتا ہے بڑی مہربانی آقا بڑے لعبادوں کریموں ازرائیل بھی آگئے آقا میرا اسلامی نام بھی رہا ہے نبی کریم نے مسکر آکے فرمایا کوسر علی کوسر دلو رام دا نام دور نے اسلامی رکھیا کوسر علی کوسر دلو رام دا نام کیا تھے دلو رام ہف جوڑ کے کہندہ بڑا کرم کی تا دے آقا جہاں کا جہاں یوں نہیں بڑی بندہ نوازی کی کہ وقتیں نہ دیا پاہے بڑی بندہ نوازی کی کہ وقتیں نہ دیا پاہے زرائیل بھی رہا ہے کہ میں کروں نظارہ یا رسول اللہ فبولو زرائیل بھی رہا ہے کہ میں کروں نظارہ یا رسول اللہ مسلمانوں ایمانوں نے دوسو ہوئے کافر تے لکھے نبی دیئے نا تھا تے کملی والا اوہی جو علمی کرم دا خیال پاوے تے مسلمان ہوئے تے مصطفیٰ ملال ہوئے تے درور پڑے تے سلام پڑے اللہ ام محلوم چھوڑ دے ساڑھے واقعہ دے علاقے دے صوفی بزرگ بزرے لیں حضرت تاہر کریمی رحمت اللہ آپ فرما دینے کیوں آپ فکر کرتے ہیں تاہر نجات کی کیوں آپ فکر کرتے ہیں تاہر نجات کی جب شعبہ نجات کے نگران دو رہے ہیں کہنے شعبہ نجات نگران ہی کملی والا فکر کا تھی مگر میں آخر پہ اپیل کرا گا ایک کے ساڑھا دعویٰ کی اسی حضور یہ علامہ اسی حضور بھی امت کی امت کی امت کی امانت دسو یہ ساڑھا دعویٰ ساڑھے کم آئے گا یہ رسول دعا قبول کرنا کم آئے گا اگر رسول اللہ نے قیامت انہوں کہا درستہ تو میرا امت کی نہیں ساڑھا کوئی دعویٰ کیسے کم آئے اپنے اپنے گریبان میں جان کے بھی کی اصلا رسول انہوں خوش کرنے مالے کھڑے 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 بلا شبا نبی پاک دعویٰ ملانا بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا اچھا مل میلال کرنا اچھا مل جنیا لگ نبی پاک جشن نام خدا دی قسم پنج وقت دی نماز پڑنا ادھا تعلق رسول دے مشن نام اسی حضور دا مشن چھوڑ چلنے اسی سمجھنے ملال منا جنت لے جام گئے ویسے اللہ مقادر پتے نوں کی جنت دے 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 انہوں اچھو نہیں رکھیا میں کہا سچ بول تو مویش جھوڑ بول دا رہے میں کہا براد نہ کر تو بند 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 رکھ کر رہے کس مون نال تو بھٹی کہنے جا تو میری عمت چلی دے آج لے مدد مقصد اپنا مقصد تخلیق بھو بھی حضر نمج داد تجاریاں بھرو بینک محلس بڑھو کوٹ کیا بڑھو نہیں بڑھان مال ایک کچھ نہیں کیوں بڑھایا انہیں آکیا ماء خلقت جن وال انس اللہ لی یا بدون جن و انس صرف میں اپنے بندگی بڑھائے بندگی کرو گے تو بندے کہلان دے مستحق ورنہ گندے اور بندے نہیں سجدے پیتے اُس رسول دے رون دا سکی بھول پائے ساڑھے آخر تار دے پتے آخر اس رسول دے رون دا کی بھول پائے اس بناب کی اُس رسول دا کی بھول پائے اس رسول دی دو دا سکی بھول پائے ارسالیا بچیا نے دو پٹی اُتر گئے اس رسول دے رون دا کی بھول پائے ساڑھی آخر تا بہیاب نہیں نا رسول دا امتی ات امتی بند حق ادا کر نوجوان مزار جا رہی ہوئے گورے بیخ کے پہچان جار محمد ایر بھی رسول پانا کہنی جا رہے ساڑھی بیٹی اور ساڑھی پین دا پرس دیکھی آجائے ہا فلمی ناول نہ بلکہ سیرت فاطمہ اور سیر اعتیاش انیہ کتاب نوجوان تا بھٹکو اور کھولے آجائے تا گمبر خدرہ دی تصویر تن تو من تک محمدی بن جاؤ ظاہر تو باطل تک محمدی بن جاؤ لیکیاں پتہ لگے محمدی جا رہے ہیں بولو پتہ لگے محمدی جا رہے ہیں مسجدہ آباب کتنے سنو سنٹر بنے مرد شہر نماز کے اتنے بندے نہیں ہوتے اللہ ماشاء چند مسجدہ نے جتھے نمازی تعداد جا رہا لے ورنہ پجندی نماز انتظار مندرہ نے کوئی آوے دے جماعت کھلا رہے مسجد تو بنا بھی شب بھر میں امام کی ہرار تمہار من اپنا قرآن پاپی رسم نماز بھر میرے والد صاحب رحمت اللہ نے بیٹا ابو وقت ایک زمانہ سی ساڑھی مسجدہ کچھی سان مگر پتر ساڑھ نماز بڑے پکے سان مسجدہ پکی نے نماز کچھی ہو گیا عزت اسے بھی رسول اللہ مسجدہ آباد کرو تلاوت قرآن دیادی بڑھ جاؤ میں اپنے بھائی استاذ کو راہ سلسل سلسل وقانی آف ساوزاد گان اس مرکد محبت کرن والے تمام آل علاقہ رماز یان حدیع تضیر کو تحسین پیش کرنے یہ جگہ جگہ دیو آل سند مراقع دی انہ محبت پہرام پہنچا جائے اللہ من حقائق سمجھ کے اس نے عمل بھی توفیق آگا اب جس کے جی میں آئے وہ ہی پائے رشنی میں نے دل جلا کے سر آمد 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 آمد